بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے رب کی ذات سے یہی دعا ہے کہ خیر خیریت سے آپ ہوں گے جہاں کہیں بھی آپ اس وقت بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی K2TV پہ بالکل لائف اور اس میں ظاہر اسے بات ہے کہ زندگی انسان کو جو ہے وہ ایک بار ملتی ہے تو اس کو انجوائی کرنا چاہیے اور کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں آپ ہر کسی کو اہمیت دو اگر وہ ایک اچھا انسان ہوگا تو آپ کو بھی اہمیت دے گا آپ کو فیل کروائے گا اور اگر وہ ایک برا انسان ہوگا تو آپ کو کم از کم ایک بہت اچھا سبق ضرور دے گا تو اس لئے کہتے ہیں کہ زندگی میں اہمیت آپ نے ہر انسان کو دینی ہے کم تر آپ نے کسی کو بھی نہیں سمجھنا باقی پھر وہ اس پہ depend کرتا ہے کہ وہ آپ کو کس طرح سے treat کرتا ہے بہرحال موسم چونکہ change ہو رہا ہے تو اس کا اثر ہم پہ ہو رہا ہے آپ لوگ کو پروگرام میں فیل ہوتا رہے گا گاہے بگاہے خیر ہے کوئی بات نہیں پرداشت کرتے جائیں لیکن پروگرام زندگی چونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ کیٹو ٹی وی سے لائیو آتا ہے اور اس پہ ہم ہمیشہ ان خواتینوں حضرات کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کو پوشیدہ امراض یا جن کو بچے نہیں ہوتے یا جن کا infertility کا problem ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید کہ ہماری زندگی میں مطبع یہ سب کچھ اب نہیں آئے گا یا مطبع یہ خوشیہ ہماری لائف میں ہے ہی نہیں تو دینے والی ذات اور کرنے والی ذات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی ہے لیکن انسان اپنا ہنڈر پرسنٹ دینے کی کوشش کرتا ہے اور زندگی پروگرام میں میرے ساتھ جو ڈاکٹر ہوتی ہیں پچھلے ستائیس سال سے وہ یہی کوشش کرتی ہیں کہ آپ لوگ کے چہروں پہ وہ مسکراہت لے کے آئیں آپ لوگ کی زندگیوں میں وہ کمی پوری کریں جس کے آپ لوگ مستحق ہے جس کا اللہ پاک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں تک وہ خوشی پہنچیں لیکن بعض وقت وسیلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کو بنا دیتا ہے تو شاید یہ وہ وسیلہ ہے ڈاکٹر افشا خان کی بات کر رہی ہوں ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور پہلے سب سے پہلے تو سلام کرتے ہیں پھر اس کی بات گپ شب لگاتے ہیں السلام علیکم جی سلام علیکم بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ تھانکیو سو مچ اور آپ کی یہ تاریف ہے نہیں یہ مجھے اور زیادہ اندر سے کھل کھلا کر دیں نہیں آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت لکھے آمین سم آمین بس یہی دعا میں نے سننا تھا ان کے بھو سے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت لکھے اری ویسے آپ بھی بہت لگ رہی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج جو کمبینیشن ہے وہ بڑا پیارا ہے اتفاق سے ہو گئے نا اتفاق سے عرباز وقت اتفاقن کچھ چیزیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں اور بندہ پھر کہتا ہے کہ یار اتفاق روز روز ہونا چاہیے نہیں اتنا فری نہیں ہونا چاہیے روز روز اچھے اتفاقات ہیں پھر وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے نا پھر چارم ختم ہو جاتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور ایرہا ٹھیک ہے آپ بلکل کیسا گزرا آپ کا ویک میرا اچھا گزرا ہے اور بیجے گزرا ہے میرا تو ایج ایجیل بہت ایج ایجیل لیکن وہ رسمند پوچھنا پڑتا ہے نا چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہم پھر اس تجسس میں ہوتے ہیں کہ شاید آپ کیا تھے کہ میرے یہ ہفتہ تھوڑا سا فری تھا لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے میرا ویسے کل کا دن فری تھا کہ کل میرا پی پی تھوڑا سا ہائے تھا لیکن ایسا کیا کہا تھا جس کی وجہ سے آپ کو اتنے زیادہ غصہ ہو گیا تھا نہیں نہیں مجھے غصہ بھی نہیں آتا اور میں ٹینشن بھی نہیں لیتی لیکن کچھ کھا لیا شاید کچھ ہو گیا تو میرا بیٹی آئی تھا تو کل میں نے سارا دن سو کے گزارا اور اتفاق سے کل میری اپائنٹمنٹس بھی نہیں تھی کسی پیشنٹس کے ساتھ اور وہ میں دو تھی لیکن میں نے سبا سبا ان کو ہنڈل کر لیا لیکن یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ کو کم از کم میرا بی پی بھی ٹائم دیکھ کے آئی ہوا بس یہ نہیں یہاں پہ تو پھر آپ کو کہہ دینا چاہیے تھینکس ٹو بی پی تھینکس ٹو بی پی کہ آپ آئی تھے اور آپ کی وجہ سے میں نے میرا چھٹی کر لی اور چھٹی کر لی زندگی میں آپ کو ریسٹ کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے بالکل اور رانی میں آپ کو بتاؤنا جب آپ پروفیشنل ایک فیلڈ میں ہوتی ہے جی اور ایز اڈاکٹر ایز اٹیچئر تو آپ کے دو چہرے ہوتے ہیں بالکل ایز اے مدر آپ کو اور چیزیں لے کر چلنا پڑتا ہے ایز اے فیملی بہو بیٹی ہونے کے ناتے آپ کو اس طرح ہنڈل کرنا ہے اور ایز اے ڈاکٹر آپ کو بالکل پرپیکٹ اینڈ پیٹ رہنا پڑتا ہے آپ جب تک اندر سے چاہے جو مرضی چل رہا ہے لیکن آپ جتنا پرفیکٹ نظر آنے کی کوشش کریں گے پرفیکٹ دکھیں گے تو لوگ آپ سے سٹسپائے ہوں گے بالکل ایسے ہی ہے آپ کتنے بیمار ہیں یا آپ کتنے بے آرام ہیں مطلب کتنے ٹینشنز میں ہیں یا کوئی بھی گریلو پرشانی ہے آپ کتنے دکھی ہیں کتنے آپ پریشان ہیں کتنے ٹھکے ہوئے ہیں یہ آپ نہیں شیئر سامنے والے کو جو ہے وہ اس سے لینا دینا نہیں ہوتا اس کو اپنی پرابلمز دکھری ہوتی ہے پیشن ہوتا ہے اس پیشن کو ہنڈر پرسنٹ آپ نے دینا ہوتا ہے بلکل پھر وہی بات ہے کہ وہ چہرے پر آپ نے دو چہرے لے کے چلنا پڑتا ہے برکنگ مومن کے ہمیشہ دو چہرے ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اگلے بندے کو اپنی پرابلمز نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن سامنے والے کی جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے اور ان کو کچھ لینا دینا اس چیز سے نہیں ہوتا جیسا کہ پچھلے کچھ دن پہلے مجھے دکام ہو گیا تو میں پتہ نہیں کون تھا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کو بھی دکام ہوتے ہیں میں نے کہا نہیں ڈاکٹر کا ناک نہیں ہوتا میرا تو ویسے ہی چھوٹا سا ہے بلکل آپ کو اس حساب سے ہوا ہوگا کیونکہ باس وقت یہ ہوتا ہے اگر آپ کا موت خراب ہو تو آگے سے کہیں گے وہ لوگوں کے مائن میں یہ ہوتا ہے شاید یہ جو بڑا بندہ ہے جس بھی ڈیسگنیشن پہ ہوتا ہے یہ بھی بیمار ہوتے ہیں اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بھی بیمار ہوسکتے ہیں وہ جیسے میں بیٹھ پہ بیٹھ ہی لیٹی ہوتی ہوں میرے بچے سپیشلی ماما آپ کیوں لیٹی ہیں اٹھیں چلیں مدبہ آپ تھک نہیں سکتے بچوں کے سامنے تو آپ ایسے ہی نہیں تھک سکتے بچوں کے سامنے تو اگر ماں لیٹ گئی ہم بھی اگر گھر جاتے ہیں تو ماما لیٹی بھی ہوتی ہے چونکہ وہ بیمار بھی ہیں وہ ڈائیبیٹی پیشنٹ ہے تو وہ جب لیٹی ہوتی ہے تو وہ دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے کیا وہ ماما کچھ نہیں ایسی ہی لیٹ گئی ہوں اچھ 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 پھر لیٹے رہے اچھ پھر وہ اگر گھنٹے بعد نہیں اٹھتی تو پھر جا کے ماما آپ اٹھیں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یار میں تم لوگوں کو لیٹی بھی اچھی نہیں لگتی نہیں نا وہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں ہاں بیمار ہے وہ کہتے ہیں اللہ کی بندوں میں بھی انسان ہوں میں بھی تھک جاتی ہوں مجھے بھی لیٹ نہیں دیا کرو کہتے ہیں اچھا اگر کہیں چلی جائیں اگر ہم لوگ چلے جائیں ہم لوگ اکثر کام کے لیے یا شوٹ وغیرہ کے لیے یا اوفیشل ہماری ٹورز ہوتے ہیں ہم اکثر آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں ہمیں ٹنشن نہیں ہوتی کہ ماما کیا ہے کیا نہیں ہے اچھا وہ اگر کہیں غمی خادی کے لیے گاؤں چلی جائیں یا کہیں چلی جائیں تو ہم شام کو نا کال کریں گے آپ وہاں سے چل پڑی ہیں کی نہیں چل پڑی آپ کیوں نہیں آئیں آپ کو پتہ نہیں ہے گھر میں ہم انتظار کر رہے ہیں تو وہ پھر یہی کہتے ہیں کہتے ہیں یار مطلب میری کوئی زندگی نہیں ہے بس کرو تم لوگ کو پال پوس کے بڑا کر لیا ہے مجھے میری زندگی جینے دے تو ہم کہتے ہیں نہیں 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 ایسے کیسے ہو سکتا ہے بلکل اور اب ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بے اولاد کپلز ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ کہ ان کی زندگی میں بھی یہ موڑ آئے یہ موڑ آئے اور وہ انجوائی کریں اس چیز کو جیسا کہ ہم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہے اور آپ ہی اللہ کی رحمتوں میں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو بے اولاد ہے تو وہ اللہ اللہ شاید اس سے نراض ہے ایسی کوئی بات نہیں دیکھیں میں ایک بات بار بار کہتی ہوں رانی کہ اپنے بچے تو ساری دنیا پالتی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی سے بہت عالی بلند کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی کمی دیتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بے اولاد رکھتا ہے تو وہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ بڑا کام کریں اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کسی یہ تین بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں تو اپنے بچے تو ساری دنیا پالتی ہے کسی کا بچہ کوئی کوئی پالتا ہے تو کبھی بھی مایوس نہ ہوں کبھی بھی پرشان نہ ہوں یہ مجھ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اگر ہمیں اولاد نہیں دی ہے تو ہمارے میں کوئی کمی ہے یا اللہ پاک ہم سے نراز ہے یا ایسی کوئی بات نہیں آپ اللہ کے بڑے خاص بندوں میں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کروانا چاہتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور اللہ پاک نراز نہیں ہوتا اپنے بندوں سے اگر کبھی کبھی اگر ہو بھی جائیں تو وہ صرف ہمیں وہ ازمائش میں ڈال دیتا ہے اور اس کی لئے پھر اللہ پاک نے توبہ کے رستے بھی کھول رکھیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے تو بعض وقت وہ لیٹ سے ہی لیکن خواہشات ہماری پوری کر لیتا ہے اور خواہشات بھی میں نہیں کہوں گی کیونکہ وہ بعض وقت کہتے ہیں کہ ضروریات ہر بندے کی پوری ہو جاتی ہے خواہشات تو بادشاہوں کی بھی دوری رہ گی رہ جاتی ہے تو لیمٹ میں جتنا ہم مانگتے ہیں جتنا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ پاک ہمیشہ ہمیں وہ دیتا ہے برحال جی آپ ہمیں لائپ کال کر سکتے ہیں 0514102357 اس کے علاوہ افشاہ میڈیکل سینٹر کے کانٹیکٹ نمبرز آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ میں شیئر بھی کرتی چلوں 03335139482 اور دوسرا نمبر ہے 03005139482 آپ اگر یہاں پہ آپ کال کر رہے ہیں یا آپ کی کال نہیں لگ رہی یا آپ کا کوئی ایسا ایشو ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ ڈسکس کرتے ہوئے پرابلم ہو رہی ہو تو آپ افشاہ میڈیکل سینٹر کے جو نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنی پرابلمز جو ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں سٹاف وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اینی ٹائم اس وقت بھی وہ آپ سے بات کریں گے اور آپ کا جو پرابلم ہے وہ سولف کریں گے اگر آپ کو بلانا ہو تو آپ کو ٹائم دے دیں گے اور اگر اسی وقت آپ کو پرابلم سول ہو سکتا ہو تو وہ آپ کو سلوشن ضرور بتائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر رفشاہ یہاں بیٹھ ہی مئی ہے تو یہ آپ کے پاس موقع ہے آپ کا کوئی بھی ایشو ہے آپ چاہتے ہیں کہ ڈسکس کریں ان سے تو آپ لائیو کال کریں اور ڈسکس کریں اپنا پرابلم اور ڈاکٹر رفشاہ کوشش کریں گی اگر وہ فون پر آپ کو سلوشن دینے کی حد تک پرابلم ہو تو وہ ضرور آپ کو دیں گے اور اگر نہیں تو بہت وقت آنا پڑے گا اور ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ فون پر نہیں بتایا جا سکتا اس کے لئے آپ کو کلینک وزٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کچھ پرابلمز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نارمل نہیں ہوتی حملہ کہتے ہیں کہ بس ہماری کال لگ گئی ہے تو بس ہمیں جو ہے بس سلوشن وہ ابھی مل جائیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ کو دور سٹیپ پہ نہیں مل سکتی کچھ پرابلمز کے لئے آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا تو یہ بات ذہن میں رکھیں اور ہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کلینک وزٹ کریں تو آپ سب سے پہلے تو کال کر کے اپوائنٹمنٹ ضرور لیں بغیر اپوائنٹمنٹ کے آپ مجھ جائیے گا نہیں تو پھر آپ کو اگر وہاں پہ ٹریٹ نہیں کریں گے رش ہوتا ہے اور دور دور سے پیشنٹ آتے ہیں اور پہلے سے جو ہے وہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ پندرہ پندرہ دن تک پیشنٹ ویٹ کرتے ہیں کہ ان کا نمبر کب آئے گا تو پھر ان کے لئے بھی پرابلم جو ہے وہ بن جاتی ہے اگر آپ ایسے اچانک چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے لئے بھی زائر اسی بات ہے وہ پرابلم بڑ جاتی ہے اور وہاں پہ پھر جو سٹاف پیٹھا ہوتا ہے پھر دیفینٹلی ان کے ساتھ تو وہ بدمزگی ہو ہی جاتی ہے تو ایسا نہ کیا کریں آپ جہاں بھی جاتے ہیں تو اپائنمنٹ پہلے لیا کریں اس کی لئے یہ نمبر ہم اسی لئے بتاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے پہلے سے کال کر کے وہاں پہ جائیں اور اگر آپ پہلے سے وہ خود کو سیڈسفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ریپورٹس بغیرہ یا آپ جو بھی ڈسکسشن آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈس اپ کی طرح آپ کر سکتے ہیں ووائس نوٹ آپ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ میسج کر سکتے ہیں تو یہ اسی لئے ہم بتاتے ہیں لیکن ہاں بات یہ ہے اچھا کال ہے ہمارے ساتھ جی السلام علیکم مجھے ڈاکٹر افشہ سے بات کر رہی ہے ڈاکٹر افشہ سن رہی ہے جی سب سے پہلے تو اپنے نام بتائیں میں اپنے بات سے بات کر رہی ہے میں نام نہیں بتا سکتی اچھا جی ٹھیک ہے نام نہیں بتا سکتی ہے بٹا بات سے بات کر رہی ہے جی اور کیا کہنا چاہیں گی مجھے بچوں کے حوالے سے بات کر رہی ہے جی بچوں کے حوالے سے ہی آپ بات کر رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ سن رہی ہے بولیں آسلام علیکم کیسی ہیں ورحبہ السلام آپ کیسی ہیں ٹھیک تھا دعائیں آپ کی کافی سائم سے کال ملا رہی ہوں لیکن آج ملی ہے تھینکیو چلیں اچھا اللہ کا شکر ادا کریں مل کی کال میری تو اپنی مجھے اپنے آپ کو نہیں ملتی کال اچھا میری ایک دن میں نے اپنا نمبر خود ملایا اور میں نے کہا دیکھوں تو سہی کیا ٹون لگی ہوئی ہے تو وہ ٹون اتنی عجیب لگی تھی جی اور کیا کہنا چاہیں گی میں یہ کہنا چاہتی ہوں میری دو بیٹیاں ہیں نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بڑی جو ہے وہ گیارہ سال کیا اور چھوٹی جو ہے نو سال کیا صحیح نو سال کی ہاں جی اچھا لیکن اس کے بعد بچے نہیں ہوئے نا اچھا تو مہم آپ آج ہیں نا دونوں میاں بی بی آجائیں آپ دونوں کو کچھ ہارمونر ٹیسٹ کزن میری جائے آپ کی جی اچھا کزن میری جائے میں سم ٹائم کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں تو آپ دونوں میاں بی بی آئیں ہمارے نمبرز نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا دیکھیں اب آپ کی چھوٹی بیٹی کی ایج نو سال ہے تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہوئے گا آپ کے کچھ ٹیسٹ کروائیں گے ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کو بہتر مشورہ دوں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ ایسے کہیں کہ فون پر میں کوئی سلوشن بتاؤں تو سلوشن میں تب بتاؤں گی جب مجھے کوئی پرابلم آپ کی پتہ ہوئے گی کہ آپ کے ہارمونز کیسے کام کر رہے ہیں کوئی پرابلم آپ کے ہارمونز کی مسئلہ ہے ہارمونز کی مسئلہ ہے ہارمونز کی مسئلہ ہے ہارمونز کی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے پھر بیٹا آپ کو تشریف لانی پڑے گی اقتا بعد اتنی دور نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں ایج میری خورن زیادہ ہو گئی ہے ایج کیا ہے میری بہن کی 42 کی قرید ہے 42 کوئی ایج نہیں ہے لوگوں کی اس ایج میں شادیاں ہوتی ہیں اور آپ کہہ لیے کہ 42 ایج ہوگی ہے 45 46 میں شادیاں ہوتی ہیں لوگوں کی بلکل پرشان نہیں ہوتی داکٹرز جس کے بات یہاں پہ چیک اپ سرواتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہوتے دیکھیں یہ تو اپنے سال سے وہ کہتے ہیں نا ٹینشن ہوتا آنے والی بات 42 ایج ہے تو تب ہی ہم نے اگو ویلیشن کے لیے کچھ میڈکیشن دینی ہے تو آپ نے ٹھیک ہونا ہے نا ٹھیک ہے آپ تشریف لائیں انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرے گا پھر آپ نے مٹھائی لے کر آنا میرے پاس ٹھیک ہے چیلنجی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ہوتا ہے نا بعض وقت مایوس ہو جاتے ہیں لوگ بھی بتا دیجئے ایج بہت زیادہ ہے ایسا لوگوں کی باتوں میں ہم آج آتے ہیں نا بعض وقت اچھا جی چھوٹی سی بریک ہے بریک کی طرف جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں کہیں میں چاہیے گا سب دیکھنے والوں کو اور ساتھ میں سننے والوں کو آپ اس وقت پرگیان زندگی دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم بلکہ کالر نے کال کیا تھا کہ ان کے دو بچے ہیں دو بیٹیاں ہیں ان کے اس کے بعد سے ان کے بچے نہیں ہیں تو یہ کچھ تیر پہلے ہم بلکہ یہ ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ بعض وقت ہوتا ہے اب اللہ وعالم اللہ کو بہتر پتا ہوگا کہ ان کے ہاں پرابلم جو ہے وہ کس میں ہیں لیکن چونکہ ہم وہ ڈسکشن بھی یہی کر رہے تھے اور اچھا ہوا کہ کالر بھی اسی طرح کی آگئی ہے کہ بعض وقت فرس بیوی جب ہوتا ہے تو ہزبین یہ سمجھتا ہے کہ آئیم اوکے ٹھیک ہے سیکنڈ بیوی میں جب ڈیلے ہو جاتا ہے پرابلم ہوتی ہے تو ہزبین کو یہ ہوتا ہے جی میں تو ٹھیک ہوں جی میرا تو پہلا بچہ ہوا ہے وہ ہوا ہے تو پرابلم جو ہے وہ میری بیوی میں ہی آئی ہوگی لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پرابلم وہ ہزبین میں بھی ہو سکتی ہے بلکل جیسے دیکھیں ہمارا ایٹ بی لیول کم ہو جاتا ہے یا ہمارا بی پی ہائے ہو جاتا ہے شوگر لو ہو جاتی ہے ہائے ہو جاتی ہے اسی طرح سم ٹائم ہمارے سپام بھی کم ہو جاتی ہے ڈیڈ ہو جاتی ہے ایکٹیویشنز کم ہو جاتی ہے تو اس میں پھر میلز کو بھی میڈیکیشنز کھانی لیکن جب تک آپ سمنز اینالائسز نہیں کرواتے تب تک آپ کو ڈیگنوز نہیں ہوتا اور میجورٹی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین پریگنٹ ہوتی ہیں اور ان کا مسکیریج ہو جاتا ہے تو مسکیریج ہونے کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم آپ کے جو سپامز اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ سیونٹی میلین سے کم ہوتے ہیں یعنی آپ نے ایک چیز کمزور پروائیڈ کی اور وہ آگے جا کے سروائیف نہیں کر سکی تو وہ مسکیریج کی طرف بھی کیس چلا جاتا ہے تو اب ہارڈ ورک بھی میلز کا ہوتا ہے جیسے ایک ڈرائیور عزرات ہے ان کے بھی اور ریڈی اللہ تعالی نے اگر دو بچے یا ایک بچہ دیا ہو یا چار بچے دیا ہوں تو ان کے بھی ایک ٹائم پہ جا کے سپامز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو لوگوں کا میت ہے کہ لوگوں کی ذہنوں میں یہ بات ہے میلز میں سپیشلی اور اکثر خواتین بھی کہتی ہیں ہمارا میہ ٹھیک ہے ہمیں دو دفعہ پہلے حمل ہو چکا ہے تو ایسا کچھ نہیں جس طرح عورتوں میں کمی ہوتی ہے مردوں میں بھی اسی طرح کیلشیم اور آئرنس کی کمی ہوتی ہے تو اسی طرح سپامز بھی کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو میٹر کرنا چاہیے اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کنسیڈر کریں کہ آپ بھی اپنے ٹیسٹ لازمی کرویں اللہ تعالی نے اگر آپ کو ایک ٹائم کے رحمت کی یا کرم کی یا فضل ہو گیا ہے تو اٹس نوٹ مین کہ آپ کے سپامز ہنڈر پرسنٹ مچور ہیں اور ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ہیں بلکہ صحیح ہے اصل میں لوگ جو ہے پھر وہ ایکسپٹ نہیں کرتے اس چیز کو نہیں یہ کرنا چاہیے مجورٹی ہوتا ہے مجورٹی یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ کے سپامز آپ کے ہارڈ ورک سے آپ منٹلی سٹریس سے گزر رہے ہیں منٹلی سٹریس سے بھی ہو جاتا ہے سپامز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ ذہن میں رکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھی تین سال پہلے دو سال پہلے میسز کو حمل ہوا تھا یعنی ہمارا ایک بیپی ہے آپ دوبارہ نہیں ہو رہا تو اٹس مین کے بیوی بیمار ہے میاں میں بھی سپامز کم ہو سکتے ہیں بلکل تھی یہ پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے ان کو تو اس کو جو ہے وہ ایکسپٹ کیا کر اور ایکسپٹنس جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے نہیں ہے یا میں تو ٹھیک ہوں میرے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے آپ اپنی ذہت کو اور بگاڑ سکتے ہیں ٹیسٹ کرانے میں اور ڈاکٹر کے پاس جانے میں ڈاکٹر سے رجوع کرنے میں وہاں پہ تشخیص کرانے میں کوئی جو ہے وہ کباہت نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے اس میں اس سے آپ کو اور پتے چل جاتا ہے بلکہ یہ ٹیسٹ کروانے سے سام ٹائم دیکھیں ابھی میرے پاس ایک کپل آیا تو سات سال کے چھ سال شادی کو ہوئے تھے تو بیوی باربر مذہب تھوڑی شیئی بری شارپ تو باربر وہ کہہ رہی تھی میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں اور اس نے husband کو اتنا under pressure کیا ہوا تھا کہ اس کے ذہن کو mindset پہلے ہی بنایا ہوا تھا کہ تم بیمار ہو تو وہ اس خوف سے وہ ٹیسٹ نہیں کروا رہا تھا کہ بھی میری بیماری شو ہوگی تو کیا ہوگا میں نے کہا بچے اگر آپ بیمار بھی ہو تو پتہ چل جائے گا اب ٹیسٹ کروا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا جب تھوڑا ہونچلا دیا اس کو عمد ہوئی اس کو تھوڑا ایک سائٹ پہ ریلیکس ہوا وہ تو اس نے اپنے ٹیسٹ کروایا تو he is very perfect بچارے کے اوپر سے وہ کہا کہتے ہیں چھ سال کا بوجھ یہ وہ اچھا اب لیڈی صاحبہ کی طرف جب موگ کیا ہم نے تو پتہ چلا جی ان کو تو دو دو مہینے پیریڈ ہی نہیں آتے تو جی بے شک چالیس دن کا پچات دن کا بھی گیپ ہو پرگننسی ہو جاتی ہے بقول ان خاتون کے تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسٹر سمارٹ خواتین بھی ہوتی ہیں ہماری بہن چیک اپ کے بینہ ایک دوسرے کو بلیم کرنا یہ صحیح بات نہیں ہوتی ایک دوسرے کو منٹلی آپ تارچر کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ہزبین کریں چاہے وہ وائف کریں تو وہ پھر جب ان کو میں نے تھوڑا گائیڈ کیا بریف کیا ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے بریف کرنا بلکل تو میرا مقصد کسی کی لڑائی نہیں ڈلوانا ہوتا تو میں نے پھر اسے کہا میں نے کہا بیٹا جب تک آپ کا سائیکل جو ہے وہ پیریٹس کا ٹھیک نہیں ہوئے گا تب تک آپ کا اگویلیشن نہیں ہوئے گا اور آپ پرگننٹ نہیں ہوئے گی تو جب ہزبین ریلیکس ہوا اور ہی اس ویری نائس پرسن کہ وہ اس نے فوراں ایکسپٹ کیا کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو میں ٹھیک ہوں تو میری بیگم کا علاج کریں لیکن بیگم مانے کو تیار نہیں تھی نہیں تھی تو تھوڑا سا مربانی کیا شوروں پر بھی ایک مظلوم سی قوم اگر آپ کے دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے تو پلیز اس کو مزید مظلوم نہ کریں برکل جی ان بیچاروں پر جو آ رہا وہ سنا کرے ان کی مرد ہمیشہ مظلوم ہوتا ہے بچارہ رو بھی نہیں سکتا ویسے کہا جاتا ہے عورتوں کے بارے میں لیکن جتنے پھر وہ سٹوریز ہم سنتے ہیں تو پھر بعض وقت وہ مرب بیچارے بہتر سانے لگ جاتا ہے میں ڈاکٹر بھی ہوں اور پلاس لیڈی ڈاکٹر ہوں تو لوگوں کا نائنٹی پرسنٹ میجوٹی یہ کونسپٹ ہوگا کہ میں میلز کو ڈینائے کرتی ہوں تو میں ایسا نہیں ہے میں میلز کی فیور کرتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ اور عورتیں حکومت کرنا چاہتی ہیں اپنی جاگردانہ سٹائل اور یہ وہ آپ ضرور حکومت کریں لیکن دلوں پہ کریں ہاں صحیح اسلام علیکم والیکم السلام میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں میری بہو ہے اس کی تین بیٹی ہیں پیدا ہوئیے ٹھیک ہے ابھی وہ تین کچھی نہیں پیدا ہوئی وہ وقفے وقفے میں پیدا ہوئی ہیں آہا تو ایک وہ دا دن کی ہوکر فوت ہوگی اور دوسری جو تھی وہ آت دن کی ہوکر فوت ہوگی ابھی تیسری بیٹی کوئی دو چار ماہ ہوگی ہیں وہ دو ماہ کچھ دنوں کی تھی وہ بھی فوت ہوگی اوہو جی تین بیٹیاں لکھالا تو آپ کا بیٹا اور بہو آپس میں کزن ہے جی آپ کزن ہیں کزنی مہمہم اپ لوگوں ہے ہے ستھیا سوں ستھیا سوں دونوں میاں بیوی اور مائنگ تو اس میں ہمارے بیبیز کے میاں بیوی کے ٹیشوز بلڈ کروس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ان کو ہسمن کو پہلے انجیکشنز لگتے ہیں کوئی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہسمن کو تو پھر اس کو زیادہ دی جاتی ہے کہ وہ اپنے میٹنگ ڈیز آویل کرے اپنے پارٹنر کے پاس جائے تو پھر اس ٹائم میں جو کنسپشن ہوتی ہے وہ سیف اینڈ ہیلڈی بیبی ہوتا ہے وہ بیبی کے اندر آکسیجن کا لنگز کا کوئی پرابلم ہوتا ہے پھپڑے سے اینی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا جو پوتیاں فوت ہو چکی ہیں وہ یہ ریزن ہو سکتا ہے بظاہر وہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ بلکل صحت ماہ دور اور بہت اچھی مضبع ظاہر ان کی کوئی بھی اچھی برابلم نظر نہیں آ رہی بلکل تو یہ اس میں پہلے میم یہ ہوتا ہے کہ ہسمن وائف کے دونوں کے ہرمون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر ان کو آگے مشوہ دیا جاتا ہے آپ دیکھیں کوٹلی ستیہ سے یا جہاں سے بھی آپ ہو رہی ہیں آپ تشریف لیں یہ مسئلہ آپ کے آنے کے بعد دھال ہوگا آپ یہ ڈاکٹر سر نے بھی یہ بتایا تھا کہ یہ کزن میریجر اور ان کے بلڈ کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ایک کی بیٹا میرا ہو رہا ہے ایک کی بہوہ میں لیکن کرو کہ بہت پریشان ہوں نہیں نہیں آپ بلکل پریشان نہ ہوا کریں بلکل پریشان نہ ہوں میں ڈاکٹر اکشہ ہی آپ سے بات کر رہی ہوں آپ ایسا کریں یہ نمبر میرے نوٹ کر لیں بلکہ وہ رانی والا طریقہ کے تصویر کھینچ لے سیکرین کی اچھا ٹھیک ہے پھر وہ نمبر زوم کر کے دیکھیں وہ اس پہ ابھی کال کر کے آپ ٹائم لے لیں جو بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ کلینک وزٹ کریں اپنے بیٹے اور اپنے بہو کو آپ لے کر آئیں اچھا آپ کدھر آپ کی کلینک کدھر ہے آپ یہ راولپنڈی میں ہے افشاہ میڈیکل سینٹر سیٹلائٹ اون نیشنل مارکیٹ میں آپ ابھی سیل نمبر پہ فون کر کے ڈریس لے لیں سارا یہ جو ادھر میں سیل نمبر بھی آپ کا ادھر آ رہا ہے جی جی یہ نمبر آ رہا ہے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا موبائل نمبر دو دو موبائل نمبر ہوں گے ایک 0333 کا ہوگا ایک آون انتالیس چار سو بے آسی اور ایک جو ہے وہ تین سو ہے ایک آون انتالیس چار سو بے آسی اچھا اس کی آپ بے شک تصویر بنا لیں یا بے شک اگر نوٹ کر سکتی ہے نوٹ کر لیں اب بھی کال کر کے آپ بات بھی کال لیں چلیں جی بہت شکریہ کال کرنے کا خوش رہیں اور اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کی پریشانیوں کا سلوشن نکالیں دیکھیں یہی میں ابھی بات کرنا چاہ رہی ہوں رانی اب یہ مدر ہے نا لڑکے کی امی ہے تو سم ٹائم ساسوں کو بھی تھوڑا گلت سمجھا جاتا ہے کہ بھی وہ بہو کو پریشر دیتی نہیں ایک ویش ہوتی ہے کہ ہم پوتا پوتی کھلائیں یہ وہ اور پرشان ہوتی ہے بیٹا بیمار ہو یا بیٹی بیمار ہو بہو بیمار ہو یا دھماد بیمار ہو ماں سب کی فیلنگ کو لے کر چاہ رہے ہیں فیل کرتی ہے تو وہ یہ چیز ہے کہ آپ وہی بات ہے کہ ہم تھوڑا سا چھوٹے ذہن سے سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں اممہ بہت تنگ کرتی ہے تو اممہ تنگ نہیں کرتی اممہ تنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ کیر کرتی ہیں کیر کرتی ہیں اور بعض وقت بلکہ یہاں پہ میں آپ کے اس بات سے یہ بات پہ کوٹ کروں گی کہ اکثر جب بہو گھر آتی ہے تو دونوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی بہو کو برداشت نہیں کرتی بہو کو وہ برداشت کر رہی ہوتی ہیں لیکن اصل میں وہ بیوی جو ہوتی ہے وہ بھی پھر ماں کی طرح کیر کرنا شروع کر دیتی اپنے ہزبین کا اس طرح سے وہ ٹریٹ کرنا شروع کرتی تو ماں کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میرا بچہ نا میرے سے دور ہو رہا ہے تو پھر وہ اپس میں وہ علجنا شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے یہ ایک بات کی کہ میرا اکلوتا بچہ ہے اکلوتا بچہ ہے میرا بھی ایک ہی بیٹا ہے اور ایک ہی بیٹی ہے تو میں جب اس کو ڈانڈتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ماما آپ مجھے ڈانڈتی ہیں میں نے کہا تو میرے پاس سیکنڈ آپشن ہی نہیں ہے کیسے اور میں ڈانڈ نہیں سکتی میرے پاس بھی سیکنڈ آپشن نہیں ہے ماما تو یہ چیز ہے نہیں تو کہیں کہ بس آپ سیکنڈ آپشن کو آپ آپ اویل کر بھی نہیں سکتے جیسے کہ میں نہیں کر سکتی اب بھی ویسے آپ بھی نہیں کر سکتی تو یہ ہے کہ نہیں جو ماں اتنے پیار سے لار سے بچوں کو پالتی ہیں بڑا کرتی ہیں تو وہ ڈیفنیٹلی اپنی بہووں سے اپنے دمادوں سے بہت پیار کرتی ہیں صرف آپ ان کو ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو آن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں بھی چاہیئے کہ وہ بھی آپ کو آن کریں بلکل ایسے ہی ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں اور ایک دوسرے کی بات سننے میں جو ہے وہی رشتوں کی خوبصورتی ہوتی ہے اور میرا زندگی میں کمبائن فیملی سسٹم میں میرا یہی راہ ہے کہ جو بات جہاں سے سنو وہیں چھوڑ کے ہس کے اپنا ٹائم گزار دو زیر ایسی بات ہے اگر یہاں سے سن کے ادھر لے کے جائیں گے اور وہاں سے سن کے پھر ادھر لے کے جائیں گے پھر وہ بات بڑھتی رہتی ہے اور ویسے ہی کھچڑی پکتی رہتی ہے اور آج کل تو ویسے ہی اتنا ڈپریسما ہو لیں اوپر سے جو ہے آپ اور بھی وہ لگائی ہو جائی شروع کر دیں تو بس پھر تو کام ہو گیا یہ ڈرامے جو ہے نا سٹار پلس نے بڑا ٹرین کیا نہیں اور پھر آگے سے جو ہے پھر ظاہری سی بات ہے جب آپ منٹلی ڈسٹر بھوں گے جب آپ کو منٹلی وہ ریلیکسیشن نہیں ملے گا تو پھر آپ آگے نسل کو پھر آپ کیسے بڑھائیں گے یہ بھی تو بات ہے نا اور پھر ڈاکٹر بھی آپ کو پھر دوائی بھی آپ کو اثر تب کرتی ہے جب آپ منٹلی ریلیکس جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں اور جب آپ کو خوش ہوتے ہیں یہ میرا اپنا پرسنلی بھی ازمودہ ایک بات ہے میری کہ میں مطبق اگر مجھے ایون کے اگر سردرد بھی ہو اگر میں منٹلی وہ ایک چیز کو دماغ پہ حاوی کرلوں نا تو مجھے وہ سردرد کی گولی بھی آرام نہیں دیتی اور اگر میں ویسی وہ خوش ہو کے ان چیزوں کو میں بھول جاؤں جب تک آپ منٹلی ڈسٹرب ہیں آپ کو کوئی میڈیسن جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی جب تک آپ اندر سے خوشی محسوس نہیں کریں گے آپ کو کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی آپ بھلے ہی ہسپتالوں کے چکر لگائیں آپ بھلے ہی ڈاکٹروں کے چکر لگائیں جب آپ اندر سے اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کریں گے یقین مانے آپ کو کوئی میڈیسن اثر نہیں کرنے والی اور آپ کو جو ہے پھر یہ خوشی آپ چاہتے ہوئے بھی پھر آپ کو نہیں مل سکتی کیونکہ آپ اندر سے اس چیز کو خوشی محسوس ہی نہیں کریں گے آپ اپنی دوائی کو جو ہے اپنی میڈیسن کو وہ آپ اپنے اندر ابزور بھی نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں دوائی بھی بڑی چلاک ہوتی ہے خوش خوش بندے کے اندر آل ہوتی ہے خوش خوش بندے کے اندر پھر جو ہے نا حال ہوتی ہے حال ہوتی اور اثر دکھاتی ہے تو کوشش کیا کریں خوش رہیں خوش رکھیں آسانیاں بانٹیں اور خوش رہا کریں اور کسی کے معاملات میں اتنا زیادہ انٹر پھر میں آج کل یہ موبائل سے بڑی پہنٹانگ ہوں مذہب ہماری امہ کو جب خبر ملتی تھی سات آٹھ دن بعد کہ گھر میں کوئی بات ہوئی تھی وہ بھی بھول جاتے تھے جب ہم تو آج تو صبح بات ہوتی ہے اور بات ہونے کے آدھے گھنٹے بعد امی اببہ پہنچ جاتے ہیں لڑکی کے بھی اور لڑکے کے بھی اور صرف امی اببہ کو نہیں پورے وہ چین ایک چل رہی ہوتی ہے پوری فیملی کو پتہ چل جاتا ہے یہ یہاں پہ ماں کا بڑا رول ادا کرنے کا ٹائم ہے کہ بیٹیوں کو بھی سمجھائیں اور بیٹوں کو بھی کہ اگر کوئی بات ہوگی ہے تو میرے تک شٹ اپ کال دیں کہ میرے تک نہیں آنی چاہیے خود اپنے معاملات ہنڈل کریں بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ دیکھیں آپ وہاں بیٹھے نہیں ہوتے آپ کو پکچر کا وہ روح نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ اگلے نے یا اگلوں نے کیا بات یہ کیونکہ جو اگلا بندہ آپ کو آپ کے بیٹی ہے یا جو بھی ہے آپ کا بیٹا ہے یا جو بھی ہے لیکن وہ آپ کو وہ چیز بتائے گا جو وہ خود آپ تک پہنچانا چاہتا ہے چاہتا ہے وہ آپ کو ریل جو ایک اس محول کا پکچر سیچریشن آپ کو وہ نہیں بتائے گا مجھے یہ کہہ دیا گیا ہے یہ ضرور آپ تک پہنچائے گا لیکن یہ نہیں پہنچائے گا یہ ایسا کیوں کہا کہ میں نے ان کو کیا کہا وہ چیز نہیں پہنچتی وہ نہیں بہت مذہرت کے ساتھ بہت سارے لوگ اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ ایسی ٹاپک پر کیوں بات کر رہے ہیں لیکن یہ اصل میں پتے کیا وہ منٹلی ڈسٹربنس پیدا ہی ان چیزوں سے ہوتی ہے جب آپ مطلب ایک وہ بات سن کے اور پھر اس پرابلم کو سولف کرنے کے بجائے اور بڑوں کا بڑا رول اس چیز میں ہوتا ہے کہ آپ تصویر کا دونوں طرف کا روخ دیکھیں بڑے ہوتی ہیں اصل میں اس بھی ہے کہ وہ ماحول کو کام رکھیں اسلام علیکم والیکم اسلام ہمارے ساتھ کس نے کال کیا ہے میں زنہرہ بات کر رہی ہوں بھاول نگل سے کیسے آپ ٹھیک ہیں ہاں جی الحمدللہ بالکل ٹھیک کیا کہنا چاہیئی میں نے آپ سے پوچھنا تھا اگر میرے بھائی کے بی بھی نہیں ہے کافی عصر ہو گیا ہے دس سال ہو گئے ہیں ان کو تو آج ہے ٹیسٹ بھی کلیر ہیں اور میڈیچن تھوڑے بہت کھائی ہے اور ویسے ٹیسٹ سارے کلیر ہیں کوئی مسئلہ نہیں مطلب ٹیسٹ میں آسا آ رہا ہے اچھے آپ اب کیا کہہ رہی ہیں ان کے بچے نہیں ہیں ہاں جی دس سال ہو گیا ان کے اچھا تو اس سے پہلے کوئی ٹریٹمنٹ کرایا ہے ہاں جی ایک دو دفعہ ٹریٹمنٹ کبھائی ہے لیکن ٹیسٹ میں اتنا مسئلہ نہیں تھا تو آپ وہ ٹیسٹ وغیرہ ہمیں ذرا ویٹس اپ کریں یہ ہمارا ویٹس اپ نمبر لے لیں 0300 5139482 0300 5139482 یہ ویٹس اپ نمبر پر اپنی رپورٹ شیئر کریں اور آپ تشریف لے آئیں تو اچھی بات ہے اللہ خیار کرے گا کیا پتا میرے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ آپ کو شکار دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت شکریہ کال کرنے کا بس اپنی رپورٹ سینڈ کر دیں اور چھوڑی سی بریک کی طرف چلتے ہیں واپس آتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا جی ویلکم ایک خوش آمدید ایک بار پھر سے واپس ہم آئیں جی اور آتے ساتھ ہی کالر ہمارا انتظار کر رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی کیسی ڈاکٹر صرف میں مانسیرہ سے بات کر رہی ہوں مانسیرہ سے کون ہے ہمارے ساتھ مہک بات کر رہی ہوں مہوشی مہک مہک بات کر رہی ہوں جی کیسی آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر کیا کہنا چاہیں گی اللہ کا کرم ہے آپ کی دعائیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ سن رہی ہیں جی سب سے پہلے تو آپ کی پروگرام کی بڑی میں تعریف کروں گی کہ بہت نالیج والا پروگرام ہے اور مانچہ اللہ ڈاکٹر صاحبہ بڑی اچھی سیسیجیشن دے گی جی بہت شکریہ یہ کھوٹا سا پروگرام ہے میں کہہ رہی تھی کہ میں وہ دسٹر کروں آپ سے جی ضرور ڈاکٹر صاحبہ میری ایج ہے فورٹی ایڈ اچھا اور میرے ساتھ میرے پاس میری لاسٹ ویڈی ہے چھوٹی وچی وہ ہے تقریباً فور یرز کی ٹھیک ہے تو وہ سیزیریان بیڈی ہے میری دو سال تک میرا وزن اور بلکل بیٹ شیئر بلکل ٹھیک تھا لیکن دو سال کے بعد یعنی سیزیر کے دو سال بیفور ٹوئیئر میرا ویٹ ایک دم سے گین ہونے شروع ہوا ہے اور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے صحیح ایج کے ابھی آپ کی فورٹی فورٹی ایئرز فورٹی ایئرز تو پیریڈز کیسے آتے ہیں آپ کے جی پیریڈزی کا پابلم ہے مجھے جسٹ ایک یعنی ون ڈے آپ کنسیڈر کرنے ہیں ون ڈے میں جس پورٹ بس اس سے جا کرنے ہیں اچھا پیریڈ آپ کے ڈسٹ اپ ہے نا تو اس کے لیے آپ ہمارا وٹس اپ نمبر نوٹ کرنے میں آپ کو ٹیسٹ نیم میسیج کر دیتی ہوں آپ اپنے ہارمونز کے وہ ٹیسٹ کروالیں وہ کروالنے کے بعد جو ہے میں آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتی ہوں کہ آپ کا کون سا ہارمون ان بیلنس ہے یا ڈسٹ اپ چل رہا ہے تو اس کے اکارڈنگ آپ کو کوئی میڈیسن دیں گے تو آپ کا خود بہ خود ویٹ کام ہونا شروع ہو جائے گا دوسری باز یہ کہ آپ اپنے ڈائیٹ میں سے اگر چکن کو سکپ کر دیں تب بھی آپ کا ویٹ بہت جلدی گرے گا ٹھیک ہے چکن جو ہے نا جلدی جلدی مہتا کرتا ہے جو ہے نا یہ پیٹ سب سے زیادہ بڑھ رہے یا اور ویٹ اتنا نہیں پیٹ سب سے زیادہ میرا بڑھ رہا ہے یا پھر آپ بیٹھی رہتی ہیں چلتی پھتی نہیں بیٹھتی نہیں میں ایکٹیف رہتی ہوں لیکن سلسل پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا وہ دیفنیٹلی دیکھیں پولیکل سسٹر لابریز جب ہو رہی ہوتی ہیں یا ہارمون ڈسٹراب ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ پریشر جو ہے پیٹ پہ ہی ہوتا ہے اور پیٹ ہی بڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں گی تو ایکزیکٹ وہ نوکس پکڑا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ سلیمنٹ سمارٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تینکیو اس کے ساتھ مطلب جب یہ ویٹ گیا آپ میرا ویٹس اپ نمبر نوٹ کر لیں تو اس پہ آپ اپنے ٹیسٹ کے نام لکھوائیں آپ کو سکرین پیس وقت نمبر نظر آ رہے ہوں گے 0333 513 948 20300 آپ کال کر کے ٹیسٹ کے نام لکھوائیں ٹھیک ہے چلیں جی بہت شکریہ مہیک کال کرنے کا ڈاکٹر صاحبہ یہ سیزیریانز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو تقریبا خواتین کا پھر یہ ایشو ہوتا ہے ہوتا یہ ہے رانی کہ جب ہمارا سیزیریان بی بی ہوتا ہے تو نائنٹی پرسنٹ یہ ہوتا ہے مجورٹی کہ آپ کو اٹھ کے وق کرنی چاہیے اسی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ٹھیک ہے اور پھر نان سٹاپ آپ کو ایکٹیو ہی رہنا چاہیے لیکن 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 کہ آپ کو سٹچ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ آپ کو بہت وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے کہ بھی بڑے اپریشن سے بچا ہوا بالکل یہ وہ تو وہ خاتون کو چلنے نہیں دیتے ٹھیک ہے واک نہیں کرنے دیتے تو وہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا آشور کچھ کھانے پینے پہ بھی ہوتا ہے اور دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں جی دیسی گھی اور پنجیری اور دیس ٹیٹ ٹھیک ہے تو ہماری ماں انہیں کھائی ہوئی ہیں یہ چیزیں لیکن آپ ان کی لائف سٹائل بھی دیکھیں وہ کھانے کے بعد انہوں نے کنزیوم بھی کتنا کیا اور وہ کام سارے ہوت کرتے تھے دوڑنے اور بھاگنے والے کام ہم کھالی دیسی گھی کھا لیں اور اس کو کھال نہ کریں کنزیوم نہ کریں تو پھر ہم نے موٹے ہی ہونا ہے اس لیے نہ ہی کھاؤ تو اچھا ہے بلکل ایسے ہی ہے کھانا چاہتے ہیں بے شک ضرور کھایا کریں ساتھ میں جو ہے واک ضرور کیا کریں اور ساتھ میں مطلب تھوڑی بہت یہ نہیں کہ آپ لوگ ہیوی جو ہے وہ مشینری پہ جا کے واک کریں یا آپ لوگ جو ہے وہ جم جائیں نہیں گھر پہ بھی جو آپ کام کرتے ہیں ایکٹیو رہے نوکرانیوں کو چھٹی دے دیں ذرا دیر کے لیے یہی تو پرابلم ہے نا کہ آج کل ہم پتہ نہیں اتنے زیادہ موڈرن ہوگے اتنے زیادہ ہم فیشنیبل ہوگے کہ کام کرنا اپنا کام کرنا ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے ہمیں نا اپنی وہ گلٹی سے فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو جی ہمارا تو یہاں پہ نام ہمارا خراب ہو جائے گا حالانکہ اپنے کام کرنے سے کسی کا بھی نام خراب نہیں ہوتا جتنا مجھے لگتا ہے آپ اپنے کام کرنے سے ایکٹیو رہتے ہیں ایکٹیو رہتے ہیں اپنا بیڈروم تو آپ بلکل ہیلیں گے جنگے نہیں آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کے باڈی کو بھی جو ہے وہ زینگ لگ جانا ہے اور کبھی آپ کھلیں گے کبھی آپ کی ہڈیوں میں درد ہوگا کبھی جوڑوں میں درد ہوگا تو یہ چیزیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک چیز لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم پرگنٹ ہیں تو ہم نے ریسٹ کرنا ہے تو پرگننسی میں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بلیس ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرگنٹ کیا اور اچھے گوڈ زون سے آپ گزر ہیں تو یہ بیماری نہیں ہے کہ آپ بیڈ پر پڑ جائیں یہ آج کل ہم جو لڑکیا ہیں نا لڑکوں کو امپریس کرنے نہیں یہ ہم لوگوں میں زیادہ یہ پرابلم ابھی ہے ابھی یہ جو ہے نا اتنے یقین مانے کہ اتنے ہم نازک نہیں ہوں گے ہم وہ بھاری بھاری چیزیں بھی اٹھائیں گے لیکن جب یہ سٹیج آتا ہے تو وہاں پر ہم اپنے لارڈ پیار وہ ضرور آپ اٹھوائیں لیکن اپنے لئے مشکلیں نہ پیدا کریں تو وہ اس وجہ سے پھر اگر کبھی ساس غلطی سے کہہ دے کہ یہ بچے تو ہم نے بھی پیدا کیے تو بس جی وہ بری ہو گئی اگر کبھی ماں نے غلطی سے کہہ دیا کہ بیٹا یہ بچے ہم نے بھی پیدا کیا تو وہاں پر ہماری دشمن بن جاتی ہے تو یہ چیزیں ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے پھر ہم یہ سمجھتے ہیں شاید بس ہم مارڈرن ہیں یہ دنیا میں کتنے عرب لوگ ہیں سات عرب لوگ ہیں تو یہ سب ڈاؤنلوڈ نہیں ہوئے پیدا ہوئے ایسے یہ تو چلے پھریں اور خوش رہیں تو ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں اور پھر یہی پرابلم ہوتی ہے اور یہ سب سے بیس طریقہ سہت کا خیال رکھنے کہ آپ ایکٹیو رہیں بلکل جیوریکٹیو رہنے کے لیے آپ کو کام کاج کرنا پڑتا ہے اور کام کاج اگر نہ بھی کریں تو ہلکا پھلکا اگر آپ دن میں کوئی ایک دو کام بھی اپنے کر لیں لیکن میں آپ کو بتاؤں معذرت کے ساتھ کہ شاید میری بات کسی کو بوری لگ جائے لیکن جتنے آپ دیکھیں نا ان ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں نا وہ ریسٹ پہ پرابٹی دیتے ہیں جتنی پڑی لکھی سنسیبل بچیاں ہیں وہ ایکٹیو رہتی ہیں وہ اپنے آپ کو باڈی کو سمجھتی ہیں اور وہ اپنے کام جابز یہ وہ آگے پیچھے کرتے ہیں یہ وہ سارے کام جتنے لو لیول پہ میڈل کلاس مدبو ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے میاں کو اگر اس طرح کابو کرنا ہے تو یہ وہ کہ میں بیمار ہوں یہ وہ اور وہ بڑا آگے پیچھے پھرے گا تو وہ ایک ٹائم تک پھرے گا پھر وہ آپ سے بور ہو جائے گا وہ ایسے تب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس باہر کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو آپ نے گھر پہ بیٹھ کے جو ہے ان بیچاروں وہ لڑ پیار اٹھوانے ہیں جو باہر کام کرنے والی بندیاں ہیں ان کو پتا ہے جی میں نے گھر پہ بھی آ کے کام کرنا ہے میں نے اگر پہلے سے بچے ہیں میں نے ان کو بھی سنبھالنا ہے میں نے باہر جا کے آفیس بھی جانا ہے یا اگر ڈاکٹر ہے تو جی میں نے ہسپیٹل بھی جانا ہے میں نے دن میں پیشنٹ سے میں نے ان کو بھی دیکھنا ہے مطلب جس کا جو کام ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں جو بھی کر لوں اب یہ تو ہے میرے ساتھ نو مہینے تو ہے اب یہ تمہیں گھر میں نہیں بیٹھ سکتی لیکن میں نے نوٹ کی ہے جتنے تھوڑا پڑے لکھے نہیں ہوتے کم پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو نیکٹیوٹیز میں بہت زیادہ بیکل ایسے ہی ہے اور جتنا ایڈوکیٹ وہ کہتے ہیں ایڈوکیشن آپ کو مائنڈ کو فریش کرتی ہے فریش کرتی ہے اور اوپن کرتی ہے اوپن کرتی ہے کھلا زین ہوتا ہے تو وہ پھر بچیاں جو پڑی لکھی ہوتی ہیں جنہوں نے ڈبل ایم اے کی ہے ایم اے کیا ہوئے جب وہ پریگننسی سے گزری ہوتی ہیں تو وہ بڑا انجوائے کر کے وہ اس پریگننسی کو لے کر چل رہی ہو بلکل صحیح اور کرنا بھی ایسے ہی چاہیے مطلب ظاہر ایسی بات ہے کہ جیسے کہ آپ بھی کہتی ہیں کہ اس ٹائم کو آپ لوگ انجوائے کیا کریں اس ٹائم کو جو ہے نا وہ بوریت کے اس پہ دو راہے پہ نہ لے کے جائیں کہ اگلے بندے بھی آپ سے بور ہو جائیں اور آپ خود جو ہے وہ بھی آپ خود سے بور ہو جائیں تو ایسا نہ کیا کریں مطلب انجوائے کریں اور اپنی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھا کریں بلکل جی آپ سٹوڈیوز میں کال کر سکتے ہیں سٹوڈیوز کا نمبر ہے زیرو فائی ون پور ون اور اس کے ساتھ ہی جی اپشا میڈیکل سینٹر سیٹلائٹ ٹاؤن نیشنل مارکیٹ وہاں پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو نمبرز جو ہے وہ ٹی وی سکرین پہ نظر بھی آ رہے ہوں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ میں بتا بھی دیتی ہوں زیرو ٹرپل ٹری فائی ون ٹری نائن فور ایٹو اور زیرو ٹری ہنڈر فائی ون ٹری نائن فور ایٹو مجبور لیا کریں ٹائم لے کے آپ ضرور جائے کریں تاکہ سب جو ہے وہ پریشانی سے بچے کیونکہ یہ ایک چینج جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو ظاہر اسی بات ہے پھر ڈاکٹر کو مجبوراً آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہ وہ بھی نہیں چاہیں گی کہ آپ اگر اتنے دور سے آئے ہیں تو آپ کو وہ ایسی خالی ہاتھ جانے دے دیں مجبوراً پھر آپ کی وجہ سے ڈاکٹر پریشان پھر جو پیشنٹ آئے ہوئے ہوں گے وہ پریشان پھر ساتھ میں جو وہاں پہ سٹاف بیٹھا ہوگا پھر وہ پریشان تو پریشانیاں سالف کرنے کے لیے جو ہے نا یہ نمبر ہم بتاتے ہیں پریشانیاں کریٹ کرنے کے لیے ہم نہیں بتاتے ہیں اس کے علاوہ ظاہری سی بات ہے بیٹیاں چونکہ اللہ کی رحمت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹیاں بری ہیں ہم خود بیٹیاں ہیں اور پروگرام میں صرف یہ بات کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کوئی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جنریشن ہماری جو ہے وہ بیٹے سے بڑھتی ہے تو اگر آپ لوگ کی وہ خواہش ہیں تو جنرل چوائس کبھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کرتی ہیں تو آپ اگر مخواہش رکھتے ہیں یا آپ کو اگر بیٹا چاہیے ہو تو آپ جی ضرور ہم نے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں آ کے اور ہسپنڈ اور وائف دونوں کے بیفور پرگننسی ٹیسٹ ہوتے ہیں اور دونوں کو ہم ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں انشاءاللہ کنسیو ٹو میل بی بی بلکل ایسا ہی ہے لیکن وہ ساتھ میں وہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہم ٹیسٹ کے بعد پھر کلیر بتاتے ہیں کلیر بتاتی ہیں کہ آپ کو بیٹا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کیونکہ مطلب وہ ظاہر اسی بات ہے اور یہ بہت اچھی بات اور میں کتے سے بہت کم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو صاف صاف بتاتی ہے یعنی تو لوگ اپنے وہ پیسے بٹوڑنے کے چکروں میں اور پیسے بکرنے کے چکروں میں جو ہے وہ آپ کو کلیر نہیں بتاتے نہیں بتاتے تو یہ بہت اچھا ہے مطلب اسی وقت ڈاوٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا اور اسی بات پر جو ہے وہ چھوڑے سے بریک کی طرف جاتے ہیں واپس آتے ہیں جی ویلکم بیک ایک بار پر سے واپس اپنے پروگرام کی طرف آئیں جس کا نام ہے زندگی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ٹو ٹی وی پر اور آپ کو میں اس سب سے پہلے تو یہ بتاتی چلوں کہ کالز بیچ میں اکثر ایسی آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کیڈنی پرابلم ہے مجھے سٹمک پرابلم ہے مطلب ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایشوز پر آپ لوگ کال کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی پروگرام جو ہے یہ بانچپن کے حوالے سے پروگرام ہے وہ خواتینوں حضرات جن کو یہ پرابلم ہو وہ ہمیں کال کیا کریں جو دوسرے مطلب جو پرابلم آپ کو ہوتے ہیں اس کے لیے ہمارے اور پرابلم ہوتے ہیں آپ اس میں کال کر سکتے ہیں اس میں اپنی پرابلم جو ہے وہ ان ڈاکٹرز کے ساتھ آپ شیئر کیا کریں ڈاکٹر افشا خان جو ہے وہ صرف اور صرف انفرٹیلیٹی کے جو حضرات ہیں یا اس کے شکار جو حضرات ہیں وہ ان کا ٹریٹمنٹ کرتی ہیں یہ ہم پروگرام میں بار بار بتاتے بھی ہیں آپ لوگ کو پتا بھی ہیں پھر بھی جو ہے وہ لائن آپ لوگ بیزی رکھتے ہیں آپ لوگ کال کرتے ہیں اور وہ خواتینوں حضرات جن کو واقعی میں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کال کریں وہ اپنا پرابلم اپنا ایشو ہمارے ساتھ شیئر کریں تو پھر وہ لائن بیزی کی وجہ سے ہمیں کال نہیں کر پاتے تو آپ لوگ برائے مہربانی کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی اور پرابلم ہو تو وہ اس پروگرام میں آپ ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ ڈاکٹر افشاہ ان بیماریوں کا علاج نہیں کرتی وہ صرف اور صرف بھانجپن کا علاج کرتی ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں اور تب پروگرام کو تھوڑا سا پانچ دس منٹ کوئی نہیں خیر ہے وہ تھوڑا سا آپ کو سن لیا کریں کہ پروگرام جو ہے وہ کس بیس پہ ہے بالکل پچھلے ستائیس سال سے جیسا کہ میں کہنا چاہیی تھی کہ پچھلے ستائیس سال سے میں نے آج تک میدے یا جگر کا کوئی مریض نہیں دیکھا یا شوکر کا سم ٹائم ڈاکٹر ہوتے ہیں ہر چیز کو لے کر چال رہے ہوتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے میں صرف ان لوگوں کا علاج کرتی ہوں جو بے اولادی کا شکار ہیں جیسے کہ آپ کی شادی کو دس سال ہوگے پندرہ سال ہوگے بیس سال ہوگے ما شاء اللہ ایسے سے لوگ بھی ٹھیک ہو ہیں جن کی شادیوں کو پائیس پچیس سال بعد اللہ نے بیٹا دیا میرے ایک پیشنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے جیلم سے آتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو انتیس سال بعد پرگننسی کی میرے علاج سے تو اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے فضل کرنے والا ہے اور اس کی رحمتوں سے بلکل مایوس نہ ہو اور سپیشل میں ان لوگوں کو گائیڈ اور میڈکیشن دیتی ہوں جو تین بیٹیوں کے والدین ہیں دو بیٹیوں کے والدین ہیں اور ان کی بیش ہے کہ ان کو بیٹا اللہ تعالیٰ دے تو ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہیں کسی بھی آپ کے حلقہ باب میں کوئی آپ کی بہین کوئی بھائی کوئی بھابی یا کوئی بھی چاچو مامو کا بچہ بچی یا کوئی چاچو مامو بےولادی کا شکار ہے ایزسپرمیا کا ایشو ہے یا قاواتین میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے نہیں ہو رہے یا آپ کی فیملی میں بچے نہیں ہو رہے تو آپ ان کو میرا یہ نمبر ضرور شیئر کریں باقی مجھے ضرور ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھا کریں تینکیو اور اب رانی بات کریں بلکل اصل میں پتہ کیا وہ کافی دیر سے ایسی کالز آ رہی تھی چونکہ وہ ہمیں ٹرانسفر نہیں کر سکتے چونکہ ہم ان ٹاپکس پہ بات نہیں کر رہے تو بیچ میں کچھ کالرز ایسے آ رہے ہیں کہ وہ واقعی میں بات کرنا چاہ رہے ہم سے لیکن چونکہ لائن بیسی ان بیچاروں کو مل رہی ہوتی ہے اور ایک ہی لائن ہے 0514102357 اگر یہ ایک بندہ بیسی رکھے گا تو پھر وہ بیچارہ جو کہ واقعی میں نیڈی بندہ ہے جس کو واقعی میں ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی تو پھر وہ بیچارہ کال لگتا وہ پیچھے رہ جاتا اور پھر اس پر جیسے اکثر جب کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی کافی ٹائم سے ہم ٹرائے کر رہے تھے لیکن ہماری کال نہیں لگ رہی تھی اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بعض وقت ہم ویسے ہی جو ہے وہ ٹی وی پہ ہماری کال لگ جائیں بس اس چیکر میں ہم لائن بیزی کر لیتے ہیں بیزی کر لیتے ہیں تو ایسا نہ کیا کریں یہ پروگرامز ٹی وی پہ کرنے کے مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ انفرمیشن آپ تک پہنچیں ویڈنس آپ تک پہنچیں کہ آپ لوگ اگر ان چیزوں سے مایوس ہوئے ہیں تو یہ مایوسی کی بات نہیں ہے اللہ پاک جب کرم کرنے پہ آتا ہے تو وہ کسی بھی ٹائم کسی بھی حال میں کر لیتا ہے اور وسیلے ایسے بنا لیتا ہے باقی اگر آپ کو ہمارے سے بات کرنے کا دل کر رہے ہیں یا ہمیں دیکھنے کا دل کر رہے ہیں تو آپ شاہ میڈیکل سینٹر پہ آئیں ہم چائے پیتے ہیں انگٹھے آپ کے ساتھ چائے ساتھ لے کے آئیے چائے کال ہے بسکوٹ آپ لے آئیے چائے میں بنا لوں السلام علیکم والیکم السلام جی کون ہے ہمارے صاحب کس نے کال کی ہے میں سمینہ بول لیوں سلام آباب سے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر میرا بھی یہ ایشو ہے میں سامنے اب ٹی وی دیکھ رہی ہوں آواز کام کر دیا ٹی وی کی تو جی اللہ کا شکر ٹھیک ہوں تو دل کر صاحب سے بات کرنی ہے میں نے جی جی بولیں اچھا میرا بھی یہ ایشو ہے میں بھی یہ سن دیوں میرا فیملی میری کے قزن مطلب پھوپو کے بیٹے ہے نا اوکے تو میرے پہلے چار بچے تھے ماشاءاللہ ایک بڑا بیٹا جو سے نارمل ہوا تھا اس کے بعد دو بیٹیوں سازیرین سے ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو بڑا بچہ تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو گیا ہے پچھلے سال اس کو برینٹی عمر ہو گیا بارہ سال کا تھا اوہو اس کے بعد جو ہے نا بیٹی ہوئی ہے وہ اب جارہ سال کی ہے وہ سکول جاتی ہے پانچے کلاسے پڑھتی ہے اوہو اس کے بعد میرے بیٹی پھر ہوئی ہے وہ اب نارمل ہو گیا اس کی ساڑھے تین سال عمر ہو گیا دیتھ ہو گیا صحیح اس کے بعد جو پچھلے سال میں نے کنسیز کیا ہے تو ٹو مانت کا میرا مسکاریج ہو گیا ہے اچھا اس کے بعد اس دفعہ پھر میں نے کنسیز کیا آپ کہاں سے وہ ہو رہی ہیں بہن اسلام آباد اسلام آباد سے تو اسلام آباد بہت قریب ہیں آپ ہمارے تو انشاءاللہ آپ وزٹ کریں آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں دونوں میاں بیوی نے ٹیسٹ ہو میں نے کوئی نہیں کروائے دونوں میاں بیوی نہیں کروائے لیکن آپ دونوں میاں بیوی وزٹ کر لیں دیکھیں آپ نے بتایا آپ کی ایک تو کزن مریج ہے دوسرا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا ایک بیبی کو برین ٹیومر ہوا اور دوسرا اب نارمل بیبی آپ کی ایک ایک بیبی ہے تو وہ مطبع یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرنی چاہیے ہمیں اور اس کے بعد آپ کو جو مسکریج ہو چکا ہے وہ ریزن وغیرہ تو بڑی ڈیٹیل سے میٹنگ کریں آپ میرے ساتھ انشاءاللہ خائر کرے گا ٹھیک ہے ادھر مزٹ کروں میں آپ کے کلیننگ میں سوری ہاں جی کال کر کے ٹائم لے لیں نا جی بلکل نمبر آپ کو نظر آ رہے ہوں گی نا ٹھیک ہے نمبر نوڈ کر کے آپ کال کر لیں آپ کو ٹائم مل جائے گا آپ میرے ساتھ آ کے بیٹھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی تو اللہ بہت کرم کرے گا ٹھیک ہے بلکل مایوس نہ ہو پرشان نہ ہو اور اللہ خیر کرنے والا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا یہ پتہ کہ بعض وقت نہیں بلکہ امومن یہ بہت تکلیف دے بات ہوتی ہے دیکھیں کہ بارہ سال کا بیبی کو برین ٹیومر ہوا ایک ماں کے لئے بڑا تکلیف دے اب یہ خاتون جو ہیں وہ کتنی دیر سے کال کری ہوں گے تو بیٹھ میں جو مطلب ایسے مس گائیڈ کرنے والے لوگ کی ہوتے ہیں نیکس ٹائم انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے ہمارے جو دیکھنے والے ہوں بہت ڈیسنٹ ہے بہت سمجھدار ہے بہت سمجھنے والے ہوں انشاءاللہ نیکس ٹائم سمجھیں گے اور اس کے علاوہ بلکہ میں یہ کہوں گی کہ نیکس پروگرام کے لئے آپ لوگ تیار رہے ہیں جی نیکس پروگرام انشاءاللہ زندگی رہی ہمارے سے سوال کیجئے گا کہ ہم نیکس جو ٹاپک رکھیں گے بلکہ رکھ رہے ہیں ابھی آپ اپنے ہار بودھ کو جیسے ہم ملتے ہیں تو ہمارا نیکس ٹاپک جو ہوگا ٹیو بلوکی کے اوپر ہوگا کہ ٹیو بلوکی کس وجہ سے ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی خواتین ہے اور ٹیو بلوکی ڈاکٹر نے بتایا ہے ہسٹو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا تو آپ کا اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام کیسے ہیں باجی ٹھیک ہیں اللہ کا کرم آپ کی دعائیں ہیں جی باجی ہم چشمہ میہوالی سے بات کر رہے ہیں پہلے تو اسلام آباد میں ایک دو دوپٹر سے چیک اپ کروایا ہے تو جس میں انجوئٹ ہم گئے وہ تھوڑے سے جو نارمہ لاتے ہیں کیا گا اسلام آباد سے چیک اپ کروایا ہے کیا ہوا کچھ سمجھ نہیں آرے جی شاید لائن میں ڈیسٹروشن ہے جی بہت شکریہ نیکس پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں دوبارہ سے اپنا پرابلم یا ڈاکٹر صاحبہ کا جو نمبر ہے آپ اس پر ارابتہ کر سکتے ہیں تو آپ بتا دیں کچھ سمجھ نہیں آرے بلکل جی اور چونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا اور ہمارا ٹاپک ہوگا نیکسٹ جی ٹیو بلوکج اس پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی مطلب کوئی تو کوئی ایسا پروگرام ہو تو وہ کوئی ایسا پروگرام آپ تیار رکھیں مجھے نیکس پروگرام میں آپ ڈاکٹر صاحبہ سے پوجھ سکتے ہیں اور وہ تسلیب اکش آپ کو جو ہے وہ جواب دیں گی اور تھانکیو سو مچ اور تھانکیو سو مچ آپ سب کا بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ہفتے آپ سے ہوتی ہے ایک بار پھر سے ملاقات تب تک کیلئے خوش رہیے خوش رکھئے اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ